جس کھلاری کو مل رہا ہے روائل انفیلڈ لیکن جس کھلاری نے سپنے کو حقیقت میں بطلا ہے ہیلو فرینڈز ابھی شام کے پانچ بج کے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور چھے بجے کا میچ ہے ہم پوری ٹیم نکلی ہے ابھی اور دوسری گاڑی میں جو ہمارا پورا ٹیم ہے اور یہ گاڑی میں میں بابلو اور آسیب ہے تو جیسے ہی میں گراؤنڈ بھی پہنچ جاؤں گا تو آپ کو سب اپ ڈیسٹ میں دے دوں گا اور یہ میچ جو ہے کارٹر فائنل کا گوہ کے ساتھ ہے اچھا ٹیم ہے بنے رہی ہے میچ میں بہت مزا آنے والے دوستو ابھی ٹوس ہو چکا ہے میچ کا اور ہمارے ٹیم نے ٹوس جیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو میں بھی پہ scariest ہے ہالو فیلنک لیگایا پھڑ lapہ چکتے ہیں پھٹا پھڑ تیک فیلنک لگائے کی اسapi آمن requires جیرا بichtig موسیقی موسیقی تو دوستو 82 کا ٹارگیٹ ملا تھا تو ہم نے ابھی اچھا سٹارٹ دیا تھا اور ابھی میں نے 47 رن بنا کے آنے ہو گیا ہوں ابھی جسٹ بھار آیا ہوں ابھی یہ میچ جیتنے کو 6-7 رن باقی ہے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اور یہ اجاز خورشکا سکھ اور ایک رن کی جرورت ہے ابھی ٹیم کو جیتنے کے لیے اور یہ ٹیم دیکھو نظر آ رہی ہے بہت خوش ہے سب جان چیز میں میں سب جانا ہوں بہت خوش ہے سب جانا ہوں بہت خوش ہے سب جانا ہوں سمی فانل وہ ہم ان کے ستار گجرات کے ساتھ جیت گئے ہیں 108 چیز کر رہے ہیں سامنے والے اوشد چیز نے ہو پایا آب یہ سمی ٹکل نے اچھا بائٹنگ کیا اور لاس میں چھے گول میں جب وہ آٹ کا چاہیئے تھا تو آبی جو آسیب چیکنے نہیں ہونے لیا کانگریزیل ایشن دینا چاہتا ہوں کہ وہاں بہت اچھا ہوا سب کو اور ملنا چاہتا ہوں کہ آبی جو سیکنڈ سمی فانل ہو رہا ہے وہ اور دوستو ابھی ہم جیتے ہیں اور ہمارا فیلڈنگ آ چکا ہے دوستو ہمارا فیلڈنگ چل رہا ہے تھوڑا میرا پیر کا انجوری تھا تو پیر کے انجوری کے بجے سے میں دو اور بھارا آئے تھا تو آپ کو میں دکھاتا ہوں بہت اچھا ماؤہلے گراؤنڈ کا بہت اچھی طریقے سے ٹڈنامیٹ آرگنائز کی ہے آئی اوجین دیکھیں آپ ایک دم بڑیہ پوالیٹی ہے اور یہ ہے راجے سوٹے جو دو اور میں ابھی دس رن دے کے ایک تین پکٹ چٹکا ہے ملنا چک سوٹے ہو چکے اسمان پٹل اور ایک جو ہے نام نے یاد آرہا تو دوستو ابھی بہت سیمی فائنل کا مچ چل رہا ہے ایلیمیٹر راؤنڈ کا کالیفائی راؤنڈ اب اس کے بعد فائنل سٹارٹ ہوگا جو جیتے گا وہ رائیگر کی ٹیم کے ساتھ جو بھی اپڈیٹ رہیں گے میں آپ کو سب بطاؤں گا بنے رہیے دوستو بہت کشل مومنٹ چل رہا ہے ابھی تین بال میں چھے رنگ چاہیے جیشان بالنگ کر رہا ہے لیپ ٹام اور سامنے لیپ ٹام آسیت کھیل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں پگلک سب کھڑے ہو کے انجوئی کر رہے ہیں مچ کے دیکھیں گے ابھی کیا ہوتا ہے تین میں چھے چاہیے ایک سکس کی ضرورت ہے دو بال دو رنگ چاہیے آسی بولڈ ہو چکا ہے ابھی ایک بال ایک رنگ چاہیے ابھی بیجے بولے گیا ہے بیٹنگ ہو تو دوستو کئیسا لگا پہنچ ابھی سکھر اور ہونے والا ہے دیکھیں گے تو دوستو ابھی فائنل میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور جو آنکر سنگھ کپتان ہے جو ان کے ساتھ ہمارا فائنل میں چالے ہونے والا ہے ابھی سب تیاری ہو چکی ہے تو آنکر بھائے کیا لگتا ہے کیسا رہا ہے یہ ٹورنمنٹ ابھیسلی بہت اچھا ٹورنمنٹ تھا اور کھیل کے بہت منجا آیا آپ لوگ کا میچ سینی فائنل میں بہت انٹریسٹنگ تھا بہت پیسا باتول میچ تھانکیو تھانکیو اور آپ نے بہت محنت کیا ہے ٹورنمنٹ میں اور جاندار جیت یہ کر کے فائنل میں پوچھی ہے تو ہماری ٹیم اور اپنا دونوں کا جو ٹیم ہے بہت پبلک انتظار کر رہی ہے فائنل جب سٹارٹ ہوگا تو بہت ویورس آنے والے ہیں کیا لگتا ہے اپنا میچ کیسا ہوگا یہ آبیسلی دونوں ٹیم ہی سٹرونگ ہے دونوں لوگ اپنا اچھا دیں گے 100% دیں گے اور آبیسلی انٹریسٹنگ میچ ہوگا جو اچھا کے لے گا وہی جیتے گا اور یہ ہمارے جو مانگیش کائیسا لگا ہے کافی اچھا لگا ہے چلی آجاگی آپ لوگ 20 لاکھ کا ٹرلامنٹ اور موپال میں آکے آکھر سکھ کے ساتھ ایکسپیرینس کافی مزا ہے کھل کے آشیج بھائی ابھی لے کر آؤ آمکھر ساتھ کپٹان کھلنے کے لیے کوئی بیٹر تیار رہتا ہے بہت اچھا شاندار کپٹانی ہے اور انہیں پاکستان کا بھی کپٹانی کر چکے تو بیسٹ اپ لگ آپ کی ٹیم کریں تھانکیو تھانکیو سوال دوستو ہمارے کیپٹان پول یوگیش پینکر آرپی فائنل سٹر کرنا جارہا ہے یوگیش کیا لگتا ہے آپنا ٹیم کیسا کھلائی آتی جواری کے لیے سب لوگ کشنا انجول رکھی بھی اچھا بیٹنگی ہے اور ایگر نے بھی اچھا بولی گیا اور میرے پاولی نے سپر ورڈ میں لازٹ کپ بولڈا تھا وہ بہت ہی مطلب ڈریم بول تھا اس کی وجہ سے ہم جیتے اور ہم خوش ہے ابھی اتنا اور ایسا پنشل مومنٹ میں ایک وال تین چاہیے اور ویجے پاولی نے جو سلور دالا کوئی بھی نہیں دالے گا کیا کیسا مائنڈ میں چل رہا تھا ویجے پاولی اگر سلور نہیں ڈالتا تھا تو باقی دو رن نکالے بھی سپر ہوتا تھا تو اس نے بھی رسک لیا اور اس کا ریوال اس کو مین گیا تو پاولی نے بہت ہی اچھا بول چل اپنے ٹیم نے بہت ایفرٹ دکھائی ایٹورنامیٹ میں اور شاید آپ انہی چامپئن ہوگے انڈر پرسل بہت ایفرٹ دکھائی بہت ایفرٹ دکھائی بہت ایفرٹ دکھائی بھائیہ 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 تو سندس پارٹے جی آپ کے دو سکس اور ایک بانڈری کے بجے آپ ان بچ میں آپ گوز گئے تھے کیا لگتا آپ کو ابھی فائنل جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کتنے بھی آپ بولنگ روک ساتے ہیں سامنے ریٹم کو آج ساتے کے اندر چانس دیکھوں گا آج ساتے بھی بہت ہے کیونکہ آپ ان خوص تھک گئے تو سیون ٹی سیون ٹی پائی ایسا کورو کچھ تو بھائیہ جیتنہ بھی بولنگ سپس سے بولین ڈالی وہ سب سے اچھی بولین ڈالی دونوں ایچ مین تو ابھی جارہ تھوڑا سا بہت ٹیر بول ہیں آپ کے آواز سے بھی پتہ چل رہے سنتج بھائی کیونکہ میرا کو یہاں بہت جگہ شروع ہو چکا ہے تو دوستو چلو ابھی فائنل سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو دوستو ابھی میچ ہم ہار رہے ہیں پانچ اور میں تھرٹی فائیو رن تھے بعد میں تین اور میں بہت سارے رن آگئے 106 رن کا ٹارگیٹ ملا تھا ہماری اس تکی بہت ہی خراب شروع ہو چکا ہے ایک سو پانچ کا ٹارگیٹ تھا ہم اوچے سنے کر پائے اور ہمارا ابھی نو وکیٹ کری ہے 51 رن پہ چھل رہا ہے ابھی بھی ابھی میچ شاید ون سیڈ ہو چکا ہے تو دوستو دیکھیں گے ابھی کیا کیا ہوتا ہے مین آب دو سیریز کس کو ملتا ہے کیا ہے اس کے اوپر فوکس رہے گا سب کا کیونکہ رن ریڈ مین میں منا شیک ہے پرتنش پوار ہے دیکھیں گے ابھی تینوں سے کس کو ملتا ہے دیکھیں گے میں اس کا بھی اپ ڈیٹ پورا آپ کو دے دوں گا یہ ہمارے سپانسر مچ ہارنے کے بعد جن کا بیٹا رو رہا ہے اس کو سین نہیں ہو رہا ہے یہ ہمارے سپانسر ہے تاریخ بھائی بہت مہیند کیا ہم نے اور فائنل میں بہت گئے ہمیں تاریخ بھائی بہت گروس ہو چکے ہیں تارک جب سپانس طورuan ہمیں تاریخ بچیئے اس کے بجیئے سے المسطح ہوں atz کیا کوئی امید کرتے ہیں آپ رویل این فیلڈ سپنا ہوتا ہے بسپن میں سائیکل کے لیے ہم دروالوں سے نویدن کرتے تھے لیکن ہمارے علوک شیفہ صاحب مونو بیا علشو بیا نے رویل این فیلڈ سے نوازیں گے بہت سارے کمپیشن کے بعد جس کناری کو یہ ملے گا میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ ہم تھوڑے گلپ سے چل رہے ہیں لیکن جس کناری کو ملت رہا ہے رویل این فیلڈ بسپن میں سائیکل کے لیے ہم لڑا کرتے تھے گھر پہ لیکن یہ سپنا شکار کوئی آپ کی جیس ہوگی کہ کس کناری کو رویل این فیلڈ ملے گا کئی کمپنیشنز تھے کئی کناری بہت نزدیق تھے لیکن جس کناری نے سپنے کو حقیقت میں بدلہ ہے کرشنا نقشمن ساتھ پودے ان کا شکور ہوتا تھے ٹوٹل ایک سو چھتیس رن دو سو اٹھ کس کا سپرائی کرٹس کناری کا کرشنا نقشمن ساتھ پودے بہت ہی خوشی کے چھڑ یا رویل این فیلڈ امپئی سے مہاراشرہ کا سپر تہے کرے گی گردہ گوھروں کے چھڑ کرشنا نقشمن ساتھ پودے ان کے کئی بہنے والز کمپنیشن میں تھے ملنہ شیف اسمان پٹے لیکن کرشنا نے سب سے زیادہ رکھا ہے دو میں سیتانے کی بھی کاملی ہے یہ تھے کرشنا نقشمن ساتھ پودے آنا پسیلیز رویل این فیل سماندھمی آرم شرما صاحب مکردیش کی دھرکی کی بھارت میں تھوڑے کیوں ساتھ پودے خردہ خیشی سے چھڑی کرشنا نقشمن ساتھ پودے آنا پسیلیز بھارت میں احتحاسی کا بس ہڑی پر ہمارے مکھیتی تیس کارکرم کرو ہے نواز سماندھمی آلوک شرما صاحب اکسا کا آنم کا اسے کیا کہنے آج کا سب سے ممولی بلد شاہی ہے رسنا لکشمن ساتھ پودے دونوں کا توڑا پڑا پڑے گے بھارت مہتا گی واندہ واندے واقعی میں عیتہ سکھ پڑل خردہ لکشمن ساتھ پودے مدھا پدوش کی دھرتی میں کیا ہمارے تحزیب اور سنسکار ہیں دوازتے ہوئے سبب رائیل ایم فیلڈ سے یہ ہے کہ کتاری کے ایک ایسے کھلانی زمان ہے رائیل ایم فیلڈ زیتا ہے